کسانوں نے ان سے تین چیزیں مانگی کرزہ مانگ بجلی بلہاک اور اناج کے لیے سبجی کے لیے سہی دام تیس دن کی آترہ ہم نے یہاں کی دو کروڑ کسانوں نے بھرے کانگریس پارٹی کے کارے کرتاؤں نے نی جی نے ان کی بات نہیں سنی میں سویم وہ دو کروڑ فون نریندر موڈی جی کے سامنے میں سویم گیا نے ان سے کہا کہ ہندوستان کا کسان رو رہا ہے ہر رو رہا ہے آپ سے ہندوستان کے کسان نے یہ تین چیزیں مانگی ہیں ہمیر لوگوں کا آپ کرزہ ماف کرتے ہو ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے کرزہ ماف ہندوستان کے کسان کا کرزہ ماف کرو میں نے ہندوستان کے پنی کو کہا آپ ہندوستان کے کسان کا کاما کرو سوال کا جواب نہیں دیا ایک شب نہیں کہا یہ ہے ہندوستان کی سچائی پارلمنٹ میں کہا کہ یہ لوگ پورا دن گڑھا کھوتے ہیں پورا دن گڑھا کھوتے ہیں ہندوستان کا مزدور گڑھا نہیں کھوتا ہے ہندوستان کو بناتا ہے اور آپ نے منریگا کو ختم کرنے کی کوشش آپ نے منریگا کا آپ نے ہندوستان کے مزدور اور ہم سب کا مزدور گڑھایا مدی پردیش میں جھارکن میں چھتیس گڑھ میں آپ کی سرکاریں ہیں آدیباسیوں سے آپ ان کا جل ان کی زمین ان کا جنگل چھینتے ہو اپنے بڑے اجیوپتی دوستوں کے لیے اگر کوئی بھی آدیباسی ہوتا ہے کہتا ہے یہ میرا حق ہے یہ میری زمین ہے آپ کی سرکاریں اس کو گولی مات پیشنے ڈھائی سال میں آپ نے ہندوستان کے ایک پرتشت امیر لوگوں کو ہندوستان کا ساٹھ پرتشت دھن دلوا دیا ہے یہ میرا آکڑا نہیں ہے یہ سر پکڑا ہے آج ہندوستان کا ساٹھ پرتشت دھن ایک پرتشت امیر لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے آگے جانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ دھن صرف پچاس پریواروں کے پاس ہے پچاس پریواروں کے پاس ہندوستان کے دھن کا سب سے بڑا بھاگ ہے یہ نریندر موڈی جی کی دین ہے ان پریواروں کے لوگ نام میں نہیں کہوں گا نام آپ جانتے ہو ہاں یود کانگریس کے نیف سیو آئے کے لڑکے بڑے ہوشیار ہیں ان پریواروں کے لوگ نریندر موڈی جی کے ساتھ امریکہ جاتے ہیں چین جاتے ہیں ان کے جہاز میں بیٹھتے ہیں ایک طرف ہندوستان کی 99% اماندار لوگ جو اپنا کھون پسینہ دیتے ہیں ان کا نریندر موڈی جی مزاک اڑھاتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور دوسری طرف ایک پرتشد امیر لوگ پچاس پریوار اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کالا دھن 99% لوگوں کے پاس ہے یا پچاس پریواروں کے پاس ہے ایک پرتشد امیر لوگوں کے پاس ہے یا 99% ہندوستان کے پاس ہے آپ مجھے بتاؤ اب دیکھئے کالا دھن کیا ہے اور کالا دھن کہاں ہے اگر آپ کالا دھن سے لڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا پڑے گا کہ کالا دھن ہے کیا اور کہاں ہے ہندوستان میں بتاتا ہوں ہندوستان میں بتاتا ہوں سارا کیش کالا دھن نہیں ہے اور سارا کالا دھن کیش میں نہیں ہے مطلق مطلق جب کسان کیش سے بیچ کاریتا ہے تو وہ کالا دھن نہیں ہوتا ہے جب مزدور کو کیش میں پیسہ ملتا ہے وہ کالا دھن نہیں ہوتا ہے جب میڈل کلاس کا کوئی جا کر مٹھائی کریتا ہے اس کے جیب میں سے کالا دھن نہیں نکلتا ہے جب چھوٹا دکاندار اپنا کھون پسینہ اپنی دکان میں ڈالتا ہے وہ کالا دھن نہیں ہوتا ہے دوسری بات پورا کا پورا کالا دھن کیش میں نہیں ہے ہندوستان کے جو چور ہیں وہ ہوشیار ہوتے ہیں صحیح بات ہے نہیں ہندوستان کے چور ہوشیار ہیں یا نہیں ہے نا ہندوستان کے چور کنجوس ہیں یا نہیں بتاو بھئی ہے نہیں ہے تو یہ جو چور ہیں یہ ہوشیار ہیں کنجوس ہیں جیسے ہی ان کو پیسہ ملتا ہے یہ اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں یہ اپنے پیسے کو کیش میں نہیں رکھتے ہیں یہ اپنے پیسے کو کیش میں ہے باقی کالا دھن چورانوے پرتشت کالا دھن ویدیشی بینک اکاؤنٹس میں ہے ریال اسکیٹ میں ہے زمین میں ہے اور سونے میں ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ نریندر موڈی جی چھے پرسنٹ کالے دھن کے پیچھے کیوں دھوڑے چورانوے پرتشت کالے دھن کے پیچھے کیوں نہیں گئے صرف ہلا رہے ہیں آپ صحیح بات ہے نا اب دیکھئے نریندر موڈی جی کو بلکل اچھی طرح معلوم ہے کی زیادہ سے زیادہ کالا دھن ریال اسکیٹ میں ہے عمارتوں میں ہے زمین میں ہے اور ویدیشی بینک اکاؤنٹس میں ہے میں یہ کیسے کہہ رہا ہوں کیونکہ پچھلے چناؤں میں نریندر موڈی جی نے کیش کی بات نہیں کی تھی ویدیشی بینک اکاؤنٹس کی بات کی تھی نریندر موڈی جی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں چھے پرتشت کالا دھن نکالوں گا انہوں نے کہا تھا کہ لاکھوں کروڑ روپیہ ویدیشی بینک اکاؤنٹ میں ہے اور میں اس پیسے کو واپس لاؤں گا یاد ہے آپ کو نریندر موڈی جی کو معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالا دھن ویدیشی بینک اکاؤنٹس میں ہے نریندر موڈی جی کو معلوم ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالا دھن ایک پرتشت لوگوں کے پاس ہے پچاس پریواروں کے پاس ہے نینیانوے پرتشت لوگوں کے پاس نہیں ہے نریندر موڈی جی کو معلوم ہے کہ صرف چھے پرتشت کالا دھن کیچ میں ہے انہوں نے آج سے وائدہ کیا کہ پندرہ لاکھ روپے میں ہر بینک اکاؤنٹ میں ڈالوں گا پندرہ لاکھ روپے کس کو ملا کوئی ہے یہاں پہ نہیں نائے ویدیشی بینک اکاؤنٹ والوں کو جیل میں نریندر موڈی جی نے ڈالا نائے سویچسلانڈ کی سرکار نے سویچسلانڈ کی سرکار نے نریندر موڈی جی کو سنو سویچسلانڈ کی سرکار نے نریندر موڈی جی کو سویس بینک اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ پکڑا رکھی ہے جن لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے سویچسلانڈ میں وہ سب نام نریندر موڈی جی کی سرکار کے پاس ہے ہم جانتے ہیں ہم نے پارلیمنٹ میں انیک بار بولا نریندر موڈی جی ان چوڑوں کے نام آپ پارلیمنٹ میں رکھئے ان لوگوں کے نام آپ پارلیمنٹ میں رکھئے ڈائی سال ہو گئے نریندر موڈی جی نے نام نہیں رکھے مالیا لنڈن میں بیتا ہے ڈی منٹائزیشن کے بعد آٹھ نومبر کے بعد آٹھ نومبر سے پہلے نہیں آٹھ نومبر کے بعد نریندر موڈی جی نے بارہ سو کروڑ روپے کی ٹوفی بیٹیم مالیا کے موں میں ڈالی ہے اس کا بارہ سو کروڑ روپے کا کرزہ مات کیا ہے نریندر موڈی جی نے سویم کیا جنتہ نے سوال پوچھنا شروع کیا نریندر موڈی جھوٹ بولتا ہے میرے پندرہ لاکھ روپے کہا ہے نریندر موڈی جھوٹ بولتا ہے میرے پندرہ لاکھ کہا ہے ہندوستان کا بیفکو بنا دیا یہ ہندوستان کی جنتہ بول رہی ہے یہ دیکھو لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا مالیا واپس کیوں نہیں آیا موڈی لندن میں کیوں بیٹھا ہے لالت موڈی لندن میں کیوں بیٹھا ہے میرے پندرہ لاکھ روپے کہاں ہے بینک اکاؤن میں نہیں آئے نریندر موڈی جی گھبرائے کہ بھائیہ یہ تو مشکل ہو گئی ہندوستان کی جنتہ پندرہ لاکھ روپے مانگ رہی ہے میں نے وائدہ کیا تھا میں نے وائدہ کیا تھا کی ان پچاس پریواروں کو ایک پرتیشد امیر لوگوں سے میں کالا دھن نکالوں گا مگر ان سے تو نہیں نکال سکتا کیونکہ انہوں نے تو مجھے بنایا انہیں کے پیسے سے تو میں بنا جو ٹی وی پہ آتے ہیں موڈی جی لاکھوں روپے جو لگتے ہیں کیا وہ ہندوستان کا کھسان دیتا ہے کیا ہندوستان کا مزدور دیتا ہے ان کو پیسے نہیں وہی پچاس پریوار اور وہی ایک پرتیشد امیر لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں مارکٹنگ کا پی وی پہ آنے کا بڑے بڑے پوسٹر کا اشتہاروں کا تو ان سے تو پیسے نہیں لے سکتے تو ایک نیا ایڈیا نکالا ایک نیا ایونٹ سرجیکل سٹرائک کالے دھن تے چلو سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں موڈی جی دوسرے مہایود میں بم گرانے کا ایک نیا طریقہ نکلا تھا دو تین سو جہاز اوپر سے آتے تھے آگ والے بم ان کے اندر رات کیا سمیں اور وہ پچیس منٹ کے اندر پورے کے پورا بم گرا دیتے تھے پورا کا پورا شہر راک ہو جاتا تھا اس ٹکنیک کو فائر بومنگ کہا جاتا تھا آگ کی بومنگ موڈی جی یہ آپ کا سرجیکل سٹرائک نہیں تھا یہ آپ نے ہندوستان کے گریب پر ہندوستان کے کسان پر ہندوستان کے اماندار لوگوں پر فائر بومنگ کری ہے فائر بومنگ یہاں پاس میں ہسپتال ہے سامنے کونسا ہسپتال سامنے ہسپتال ہے کونسا شاہدہ ہسپٹل موڈی جی اس میں ذرا آکے دیکھئے کیا ہو رہا ہے گریب لوگوں کی حالت دیکھئے علاج کے لئے پیسہ نہیں ہے یہ کام آپ کی فائر بومنگ نے کیا ہے کسان موڈی جی کسان بیج اور کھاد چیک سے نہیں کھریتا ہے کریڈٹ کارٹ سے نہیں کھریتا ہے کیس میں کھریتا ہے اس کا کیش آپ نے چلا دیا اس کی زندگی آپ نے برباد کر دی موڈی جی مزدور جب کام کرتا ہے جب اسے پیسہ ملتا ہے اسے پی ٹی ایم کے دوارے پیسہ نہیں ملتا ہے اس کو موبائل فون سے پیسہ نہیں ملتا ہے اسے کیش میں پیسہ ملتا ہے اس کو آپ نے چلا دیا اور یہاں جو ہماری مہلائے بیٹھی ہیں جو تھوڑا سا پیسہ بچاتی بچا کر رکھتی ہے اپنے بھوشی کے لیے ان کو آپ نے چھوڑ کہا ان کو آپ نے چھوڑ پہنچائی اور ہستے ہوئے مزاق کرتے ہوئے پاپ کانسٹ میں آپ کہتے ہیں ہاں 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 بڑے مزیدار بڑا مزیدار ڈیسیشن لیا میں نے یوہاں کو آپ نے چھوڑ پہنچائی روزگار کے بعد آپ کرتے تھے دو کروڑ یوہاں کو میں روزگار دوں گا ہر سال دو کروڑ یوہاں کو روزگار دوں گا دینے کی بات چھوڑو آپ نے سب سے چھین لیا روزگار کروڑ یوہاں سے آپ نے ان کا بھوشی جو چھین لیا برباد کر دیا آپ نے ان کو یہاں کی جو سمت چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو ختم کر دیا یہاں سے جو بمبائی لوگ گئے تھے ان کو واپس لٹا دیا مرادہ پاڈ میں براس کی انڈسٹری کانپور میں چملے کی انڈسٹری مرزاپور میں کالین کی انڈسٹری ختم کر دیا آپ نے سب یہ سچائی ہے دیمونٹائزیشن کی انفارمل سیکٹر جو مزدوری کرتے ہیں ایک دن کے پیسے پر جیتے ہیں وہ لوگ ہم نے منرے گا دیا آپ نے ان سے ان کا پیسہ جھینا یہ سچائی ہے لکشمی نام کی ایک مہلہ ہے بینگلور میں بینگلور کی سڑکوں پہ وہ پھول بیچتی تھی سبے چار بجے جا کر کیش کے ساتھ موڈی جی کریڈٹ کارڈ سے نہیں کیش سے جا کر وہ پھول خریدتی تھی پورا دن دھوپ میں وہ پھول بیچتی تھی لوگ کیش سے خریدتے تھے موڈی جی کریڈٹ کارڈ سے نہیں آپ نے اپنا نینے لیا آج نومبر کو ہستے ہوئے آج آپ کے کارن لکشمی بینگلور میں بھیک مانتی ہے نہ اس کے پاس پھول کھریدنے کا پیسہ اور نہ کسی اور کے پاس پھول کھریدنے کا پیسہ برباد کر دیا آپ نے اس کو مگر آپ کے دل میں دکھ نہیں تھوڑا سا بھی دکھ نہیں کیونکہ آپ ہندوستان کے پردان منتری ہو آپ سے کون سوال پوچھ سکتا ہے آپ کسی کی نہیں سنتے ہو آپ کو سب کچھ معلوم ہے آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہو آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو یہ فائر بومنگ نریندر مہودی جی نے کی کیوں اس کا سچا کارن کیا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں گریبوں کو چھوٹ ماننے کا صحیح کارن اب میں آپ کو بتاتا ہوں فائر بومنگ کا لقش سننا چاہتے ہیں انہی پچاس پریواروں نے ہندوستان کے ایک پرتشد امیر لوگوں نے بینک سے لاکھوں کروڑ روپیہ کرزہ لیا ہوا ہے آپ جانتے ہو پچھلے دھائی سال میں نریندر مہودی جی نے سویم ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپیہ پندرہ پریواروں کا مات کیا جب کسان پہ کرز ہوتا ہے گریبوں کے پہ کرز ہوتا ہے اور اگر کوئی کسان لون صحیح سمیں پہ واپس نہیں دے سکتا ہے تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے ہو مگر جب ہندوستان کے پچاس سب سے امیر پریوار کے لوگ لاکھوں کروڑ روپیہ لے جاتے ہیں تو آپ انہیں ڈی فولٹر کہتے ہو نون پرفارمنگ ایسٹ نام دے رکھا ہے سچائی ہے کہ ان لوگوں نے آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ ہندوستان کے پبلک سیکٹر بینکس کا رکھ رکھا ہے لے رکھا ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ ان پچاس پریواروں نے ہندوستان کے بینکس سے لے رکھا ہے اور وہ واپس نہیں دے رہے ہیں نرینڈر موڈی جی ان سے پیسہ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے نرینڈر موڈی جی کو بنایا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو نرینڈر موڈی جی نے ایک نیا طریقہ نکالا ان کا کرز ماف کرنے کا ایک نیا طریقہ بینکس کو چالو کرنے کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ہندوستان کے 99 پرتیشت گریب لوگوں سے ایماندار لوگوں سے پیسہ چھینا اور اس پیسے کو بینک میں ڈلوایا آنے والے سمیں میں نرینڈر موڈی جی آپ کے پیسے سے آپ کے پیسے سے ان پریباروں کا آٹھ لاکھ کروڑ روپیہ کرزہ ماف کر کے دکھائیں گے گریبوں سے پیسہ کھیچو امیروں کو سیچو یہ ہے نوٹ بندی کچھ لوگ کہتے ہیں نینے ٹھیک تھا پلیننگ خراب میں کہنا چاہتا ہوں کہ نرینڈر موڈی جی کی پلیننگ خراب نہیں ہے پلیننگ زبردست تھی اگر آپ پلیننگ سمجھنا چاہتے ہو تو آپ پہلے لکھ سمجھو نرینڈر موڈی جی کا لکھ تھا کہ ہندوستان کے گریب لوگ 99 پرتیشرت لوگوں کا پیسہ زیادہ سے زیادہ سمیں بینک میں فسا رہے چھے آٹھ مہینے آپ کا پیسہ بینک میں رہے اگر وہ پیسہ بینک میں چھے مہینے کے لئے رہے گا تب ہی اس پیسے کا پریوب کرزہ مانک کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے سمجھ آئی بات اب میں آپ سے دو تین سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اٹھائیس ہزار روپے کی لیمٹ نہیں ہوتی تو آپ کا پیسہ بینک میں رہتا نہیں رہتا اگر دو ہزار روپے کا نوٹ ای ٹی ایم میں چلتا تو ہندوستان کی گریب جنتہ کا پیسہ بینک میں رہتا یا نہیں نہیں رہتا اگر سو بار قانون نہیں بجھلے جاتے نیام نہیں بجھلے جاتے تو گریبوں کا پیسہ بینک میں رہتا نہیں رہتا نرینڈر موڈی جی چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کے کھون پسینے کے کمائی کا پیسہ بینک میں رہے اور اس پیسے کا وہ پریوب کریں آٹھ لاکھ کروڑ روپے مات کرنے کا آپ میری بات مت مانو اگر نہیں ماننا چاہتے ہو مت مانو دو تین مہینے ٹھہرو آپ کو پورا کا پورا سمجھ آ جائے گا جیسے انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار کروڑ روپے مات کیا ویسے ہی آٹھ لاکھ کروڑ روپے مات ہونے جا رہا ہے اور وہ پیسہ آپ کے کھون آپ کے پسینے کے بل پر مات ہوگا پہلے نرینر موڈی جی نے کالے دھن کے بات کی کہا کہ لڑائی کالے دھن کے خلاف ہے کالے دھن واپس نہیں آیا نرینر موڈی جی کو معلوم تھا کہ ایک روپے نہیں آئے گا نئی بات شروع کی یہ نرینر نقلی نوٹوں کے خلاف میں نے کیا ہے ہم نے پوچھا موڈی جی ہندوستان میں نقلی نوٹ کتنے ہیں پارلیمنٹ میں راجہ سباہ میں پوچھا آپ جانتے ہو آپ جانتے ہو ہندوستان میں نقلی نوٹ کتنے ہیں میں بتاتا ہوں راجہ سباہ میں نرینر موڈی جی کے منتری نے جواب دیا ہے سو روپے میں سے دو پیسے سو روپے میں سے دو پیسے نقلی ہیں جیسے یہ بات نکلی نرینر موڈی جی نے نقلی پیسے کے بات بند کر دی دوڑ کے نکلے کہتے ہیں بھئی آ آتنکوارد کے خلاف ہم نے ایکشن لیا اچھا ٹھیک ہے دو دن بعد موڈی جی کے کہنے کے دو دن بعد آتنکواردی مارے جاتے ہیں جیب میں سے لال رنگ کے چمکتا ہوئے دو ہزار روپے کے نوٹ موڈی جی نے آتنکوارد کی بات بند کر دی دوڑ کے نکلے ادھر سے کیشلس اکانومی کی اور کیشلس اکانومی بنائیں گے کیشلس اکانومی کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو آج آپ جاتے ہو دکان میں جاتے ہو اچھا آج کل آپ کے پاس سو روپے کا نوٹ نہیں ہے کیش نہیں ہے مگر جب دیمونٹائزیشن پہ پہلے آپ جاتے تھے تو آپ جیب سے نوٹ نکالتے تھے دکاندار کو دیتے تھے جب آپ نوٹ دکاندار کو دیتے تھے آپ کی جیب میں سے سو روپے نکلتا تھا اس کی جیب میں سو روپے جاتا تھا صحیح بات ہے ڈی مونٹائزیشن کے بعد موڈی جی کی کیشلس اکانومی کی دنیا میں جب آپ کے جیب میں سے پیسہ نکلے گا پانچ پرسنٹ کا کمیشن انہی پچاس پریواروں کے جیب میں جائے گا ایک پرتشاد امیر لوگوں کے جیب میں سیدھا ڈائریکٹ بنا آپ کو پتا لگے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا آپ نے سو روپے دیا ادھر سے ادھر گیا پانچ روپے گائب ہو گیا کہاں دیا موڈی جی کے مطروں کے جیب میں یہ ہے ہندوستان کی کیشلس اکانومی ہم کیشلس اکانومی کے خلاف نہیں ہیں مگر ہندوستان کی جنتہ کے اوپر کیشلس اکانومی تھوپی نہیں جانی چاہیے آخری بات نرینڈر موڈی جی نے کہا وہ تو کہا ہی کہا مگر نرینڈر موڈی جی نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں بتایا سویم نے لیا ٹھیک ہے نرینڈر موڈی جی تو ایک بات بتائیے مجھے اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو بینگول کے بی جے پی کے سنگھٹن نے آپ کے بھاشن کے دو تین گھنٹے پہلے بینک میں اپنا پورا پیسہ ڈیپوزٹ کیوں کیا اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو آپ کے بیہار کے سنگھٹن میں ڈی مونٹائزیشن سے ایک مہینہ پہلے ہر ڈسٹرکٹ میں زمین کیوں کھری دی آپ کے عریصہ کے سنگھٹن نے ہر ڈسٹرکٹ میں نوٹ پندی سے دم پہلے زمین کیوں کھری دی اور کرناتکہ میں آپ کے جو منطری ہوا کرتے تھے جناردن ریٹی جی انہوں نے پانچ سو کرو روپے اپنی بیٹی کے شادی میں کیسے ڈلوا دیئے اور ایک اور بات بتا دیجئے مونی جی آپ کے بھاشن سے پہلے سپٹمبر کے مہینے میں چھ لاکھ کرو روپیہ ہندوستان کے بینکوں میں ڈیپوزٹ ہوا اتتہ زیادہ پیسہ ہندوستان کے اتحاس میں پہلے کبھی ڈیپوزٹ نہیں ہوا یہ پیسہ کس کا تھا اور آپ کے ننے سے ایک دم پہلے یہ پیسہ بینک اکاؤن میں کیوں ڈیپوزٹ ہوا ان سوالوں کے جواب آپ دیجئے مو دیجئے جواب نہیں ہے اسی لیے کانگریس پارٹی کے ہر کارے کرتا کو ڈی مونٹائزیشن کی سچائی سوٹ پوٹ سرکار کی سچائی پورے دیش کو بتانی ہے آپ گھر گھر میں جائیے اور ہندوستان کے کسان کو مزدور کو بچائیے کہ آپ کا جو پیسہ ہے آپ کا جو کیس تھا اس پر نریندر موڈی جی نے چھاپا لگایا ہے اس کو نریندر موڈی جی نے آپ سے چھینہ ہے اور آپ کے پیسے کے بل پر ہندوستان کے سب سے امیر لوگوں کا کرزہ ماہب ہونے جانا ہے یہ بات کانگریس پارٹی کے لوگ ہر بیقتی ہر گریب بیقتی سے کو بتائیے یہ سچائی ہے آپ سب یہاں آئے آپ نے اتنے پیار سے میری بات سنی اس کے لئے آپ سب کو دل سے بہت بہت دھنیواد ندیم جی آپ کا ایک وائدہ ہے اس کو آپ پورا کریے نمسکار جہن